پہلے شہبازگل کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا عباسم صفادی پر تشدد کیا گیا رہنما پی ٹی آئی فواز چودری کا کہنا ہے کہ لگتا ہے ملک میں چھے ماہ سے زمانہ جاہلیت واپس آ گیا اسحاف دار نیو یوک میں جہاز سے اترتے ہیں تو چور چور کے نعرے لگتے ہیں مریم نواز جہاز سے اترتے ہیں تو چور چور کے نعرے لگتے ہیں نواز شریف ہو یا حسن نواز گھروں سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہے زمنی الیکشن ملتفی کرانے کی کوشش ہو رہی ہے زمنی انتقابات میں عمران خان کو ہر حلقے سے کامیابی ملے گی پاکستان کے اندر اس طرح سے نہیں ہوا کہ پلٹیکل ورکرز کو اٹھایا جائے انہیں برہنہ کیا جائے ان کی تصویریں بنائی جائیں کب یہ اور کسی حکومت میں آپ مجھے بتائیں کہ کب کسی نے یہ ایکسٹریم میر جو ہے اس طرح کا لیا تمام جو واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں پاکستان کے لوگ اس کے اوپر بڑے ناراض ہیں پاکستان کے لوگوں کو غصہ ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ساگڈار امریکہ میں نیو یوک میں اترتا ہے چور چور کے نارے لگتے ہیں مریم نواز جہاز سے اترتی ہے چور چور کے نارے لگتے ہیں نواز شریف حسن نواز ان کی لوگ جو ہیں یہ باہر نکلنے جو کے نہیں رہ گئے آپ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں جس طرح سے یہ الیکشن ہوا ہے یہ دو دفعہ الیکشن ملتوی ہو کے پھر زبردستی میڈیا کے پریشر میں عوام کے پریشر میں یہ سارا الیکشن جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیسے میں عمران خان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خانچے پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے 36% ناصرین نے بول نیوز کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے